اسلام علیکم یوٹیو فیملی میت کرتا ہم آپ سب خیریہ سے اگر فیٹ ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹابک اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ایک سٹریس ہرمون ہے جس کو بولتے ہیں کارٹی سول اگر آپ کی باڈی کے اندر کارٹی سول کی ریلیز بڑھ جاتی ہے تو آپ کی باڈی کے اوپر اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کارٹی سول ہوتا کہ یہ ایک سٹریس ہرمون ہے جو ہماری ایڈرینل گلینڈ سے کیا ہو رہا ہے پروڈیوز ہو رہا ہے سٹیپ بے سٹیپ لیکن اگر آپ کی باڈی کے اندر یا آپ کی ایڈرینل گلینڈ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پرابلمز آتی ہیں لائک آپ کی ایڈرینل گلینڈ کے اندر ٹیومرز وغیرہ پروڈیوز ہو گئی تو اس کی جو ریلیز ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو آج ہم اسی ٹاپک کو کور کریں گے کہ اگر کارٹی سول کی ریلیز بڑھ جاتے تو آپ کی باڈی کے پر کونسے ایفیکٹ شو ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو اورکم کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کی ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں اس کا جو سب سے مین ایفیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر جاتا ہے وہ کیا ہے سٹرس سٹرس ٹینشنز آپ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں سب سے پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں یا کیا ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ ٹینشن فیل ہوگی یا آپ بہت زیادہ سٹرس لینا سٹارٹ کر دیں گے جب آپ کی باڈی کے اندر کارٹی سول کی ریلیز کیا ہوگی بڑھ جائے گی گائز اس کا جو آپ کی باڈی کے اوپر سیکنڈ ایفیکٹ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا ویٹ گین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہے اس کا دوسرا ایفیکٹ اور بالکل اسی طرح آپ کی باڈی کے اوپر اس کا جو تیسرا ایفیکٹ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر جاتا ہے تو مطلب یہ کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر کارٹی سول کی ریلیز بڑھ گئی تو آپ کا بلڈ پریشر بھی ہے وہ بہت زیادہ بیڈلی ایفیکٹیڈ ہوگا اور اسی طرح سیم ٹو سیم اگر اس کی ریلیز بڑھ جاتے تو آپ کو کانسٹی پیشن کبز بغیرہ کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ بلوٹنگ پرابلم لائک ڈائریا بغیرہ کی بھی پرابلم ہو سکتی ہیں جو جم والے ہیں ان کو اکثر بلوٹنگ یا ڈائریا بغیرہ کا پرابلم رہتا ہے تو ویسے بھی نارمل بندے کے اندر بھی اگر کارٹی سول کی ریلیز بڑھ جاتی تو چاہے آپ جم کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آپ بھی آپ کو یہ ساری پرابلم فیس کرنی پر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ تھکاوٹ فیل کریں گے آپ کی باڈی میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی آپ کی باڈی میں بلکل انرجی نہیں ہوگی آپ کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے ڈیلی روٹین کے بھی اور اس کا جو لاسٹ ون آپ کی باڈی کے اوپر ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے آپ کی سیکسول لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے میل کے اندر بھی فی میل کے اندر بھی کیونکہ میل کے اندر ایریکٹیل ڈسفنکشن کی بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر کارٹی سول کی ریلیز بڑھ گئی تو تو گائیز یہ ہیں کارٹی سول کے ایفیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر تو اگر ہم بات کریں کہ آپ اس کو اوور کم کیسے کر سکتے اس کا لیول جو بڑا ہوا ہے آپ اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں گائیز میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اپنی ویڈیو کے اندر آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز لازمی کریں اب بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا چینل جو جم سے ریلیٹڈ ہو تو فیزیکل ایکٹیوٹیز سے مراد یہ ہے کہ یہ جم آپ اگر جم کریں گے تو فیزیکل ایکٹیوٹیز یہی صرف جم والی ہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز کوئی بھی لے لیں لائک آپ گھر کے اندر رننگ کر سکتے ہیں جمپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کے اندر اس طرح کی فیسیلٹیز اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں وہاں نہر تو ہوگی وہاں پر آپ سویمنگ وغیرہ کر سکتے ہیں جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کا کارٹیسول لیول سٹیپ بے سٹیپ ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ ان پرابلم کو فیس نہیں کر پائیں گے اگر آپ کا کارٹیسول بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح آپ نے اپنی نید پوری کرنی ہے لائک آٹھ گھنٹے آپ نے پکا جو ہے آپ نے وہ اپنی نید کو پورا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کی ریلیز خاص کر بڑھ جاتی ہے اور آپ کی باڈی کے اوپر اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس جو ہو سکتے ہیں اب نید یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو بارہ بجے سویں اور پھر دن کو بارہ بجے اٹھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم پر ہی سونا ہے اور ٹائم پر ہی صبح جو ہے جاگ جانا ہے یہ جو ہے سلیپ سائیکل آپ کا پورا ہو جائے گا آٹھ سے نو گھنٹے کا اور آپ نے اپنی ڈائیٹ کے اندر خاص کر بہت ساری چینجز کرنی ہے اپنی ڈائیٹ کے اندر بیلنس ڈائیٹ لے ہیں بیلنس ڈائیٹ سے مراد یہ کہ اس میں پروٹین بھی ہو اس میں کاربوہیڈریٹس بھی ہو اس میں فیٹس بھی ہو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بیلنس ڈائیٹ میں آتی ہیں لائک آپ فش کھا سکتے ہیں چکن کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سبزیاں فروٹس وغیرہ آپ ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک بیلنس ڈائیٹ بنتی ہے آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر یہ بیلنس ڈائیٹ کو انکلیوڈ کریں تاکہ آپ کارٹی سول کے لیول کو کم کر سکیں اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی ایسا پرسن ہے جو سموکنگ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سموکنگ کو چھوڑ دے اور جب وہ سموکنگ کو چھوڑے گا تو اس کا کارٹی سول لیول بھی ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا اور اسی طرح آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ فیش آئیل کو انکلیوڈ کریں میں نے اس کو پر آرریڈی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں آپ مارکیٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اومیگا تھری فیش آئیل کے کیپسول اویلیبل ہوتے ہیں یا آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں تو گائز لاسٹ جو سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ سے ٹرانس فیٹ کو بالکل ہی ریموو کر دینا ہے کہ ٹرانس فیٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں ہیڈروجینیٹڈ آئلز ہوتے ہیں اب یہ ہیڈروجینیٹڈ آئلز ہمارے کولیسٹرول لیول کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور آپ کے کارٹی سول لیول کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کہ آپ کارٹی سول کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کی باڈی کے اوپر اس کے کون کون سے ایسے ایفیکٹ ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے کلیر لی اور سب کچھ نارمل لینگویج کے اندر یہ آپ کو سمجھا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا مات بھولئے تو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جو ابھی ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ آفیس